بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو چپٹر نمبر ٹوالف لیکچر نمبر نائن آج میں ہم لیکچر میں ہم پڑھیں گے لینزز کے بارے میں اور لینزز کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے لائٹ کو ریفریکٹ کرتے ہیں لنسے دو ٹائس ہوتی ہیں کونویکس لنس سے کنورجن گھولتے ہیں Parrisciamo converge at a point ایسا لنس جو لائٹ کو ایک پوائنٹ پہ ریفریکٹ کرتا ہے اسے convex lens بولتے ہیں یہ سینٹر سے ٹھیک ہوتا ہے اور سائٹوں سے ٹھین ہوتا ہے concave lens the lens which causes the parallel rays of light to diverge from a light this is called concave lens ایسا لنس جو لائٹ ریز کو پھیلا دیتا ہے اس کو بولتے ہیں concave lens concave lens سینٹر سے ٹھین ہوتا ہے سائٹوں سے ٹھیک ہوتا ہے اس بات بات کو سمجھنے کے لیے ہم ابھی ریئر ڈیاگرام کی طرف آتے ہیں سب آپ ایک دور پھر لینس کو دیکھ لیں لینس ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس یا پلاسٹک ہے لیکن شرط یہ کہ اس کی ایک سائٹ کم از کم کرو ہونی چاہیے لیکن اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو اس کی دونوں سائٹ کرویں ایسے لنس کو ہم بولتے ہیں بائیکن کے convex lens اور اس کی دونوں سائٹ کرویں ایسے لنس کو ہم بولتے ہیں بائیکن کیو لینس دوسری بات یہ کہ جو میرر ہوتا ہے وہ ایمیج بناتا ہے لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے کیونکہ وہ شائنی ہوتا ہے ایک سائٹ سے اپایک ہوتا ہے بٹ یہ جو لینز ہے یہ تو دونوں سائٹ سے ٹرانسپیرنٹ ہے تو لینس ہمیشہ ایمیج بناتا ہے تو ریفریکشن آف لائٹ اس بات کو ہم اب ذرا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں لینس ٹرمینالوجی کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک لینس کھول لیتے ہیں اپنے ساملے اس کے اوپر لیفٹ ہینڈ سائٹ سے کچھ لائٹ ریز آ رہی ہیں آفٹر سٹرائکنگ کونویکس لینس یہ لائٹ ریز ایک خاص پوائنٹ پر ریفریکٹ کر جاتی ہیں یا بینڈ کر جاتی ہیں اس پوائنٹ کو بولتے ہیں پرنسپل فوکس دوبارہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائٹ سے کچھ لائٹ ریز آئیں وہ لائٹ ریز آفٹر ریفریکشن تھرو دس بائی کونویکس لینس ایک پوائنٹ پر کنورج کر گئی یہ جس پوائنٹ پر کنورج کر گئی اس کو بولتے ہیں پرنسپل فوکس اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کیپٹل ایف سے دو تین باتیں ہم اور یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں پرنسپل ایکسز یہ جو لائن یا جو لائٹ ریز سینٹر سے پاس کر رہی ہے اور جو بینڈ نہیں کر رہی یا جو ڈیوی ایٹ نہیں کر رہی اس کو ہم بولتے ہیں پرنسپل ایکسز اس کے ڈیفنیشن دیکھ لیں اب یہ ٹو سینٹر کیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم ایک سرفیس کر ہونے چاہیے تو یہ تو دونوں کرو ہیں تو یہ دونوں لینز کا ایک سینٹر ہے یہ اس سے پاس کر رہی ہے تو اس کو ہم بول رہے ہیں پرنسپل ایکسز یہ جو ہمارے پاس بائی کونویکس لینز ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے پوائنٹ اون دہ پرنسپل ایکسز ایٹ دہ سینٹر آف لینز اس کو آبٹیکل سینٹر اس کو سی سے بھی ڈنوٹ کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ اس کو او سے بھی ڈنوٹ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پر دیفنیشن ہے پرنسپل فوکس کی اس کو ہم تھوڑا سا ڈیلے کے بعد دیکھتے ہیں ابھی ہم دوبارہ ایک اور لینز پر آ رہے ہیں کونکیو لینز کونویکس لینز اور کنورجنگ لینز کہتے ہیں کیونکہ وہ لائٹ کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کر دیتا ہے کنورج کر دیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیورجنگ لینز یا کونکیو لینز کیا کرتا ہے بلکل اس طرح لیفٹ اینڈ سائٹ سے بہت سارے لائٹ ریز آئیں اس سے سٹرائک کریں سٹرائک کرنے کے بعد اس میں سے ریفریکٹ کر گئیں آپ دیکھیں کہ یہ جو لائٹ ریز ہیں یہ کسی ایک خاص پوائنٹ پر اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں بلکہ بینڈ کر رہی ہیں لیکن ایمیج تو بنتا ہے تو ایمیج بنانے کے لائٹ ریز کا ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہونا ضروری ہے تو اس کو ہم نے اس پوائنٹ پر اکٹھا کر دی ہے اوکی ایسا لینز جو لائٹ کو پھیلاتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈیورجنگ لینز تو اس کا مطلب یہ ہوا کونکیو لینز ڈیورجنگ لینز ہے بلکل اس طرح اس کا بھی آپٹیکل سینٹر ہے اور یہ ہم نے زبردستی لائٹ کو پکڑ کے بیکورڈ سائٹ پر یا لیفٹ سائٹ پر خود ہی ایک پوائنٹ پر اکٹھا کر دیا اس کو ہم بولتے ہیں پرنسپل فوکس اب ہم دو تین بڑی اہم باتیں دیکھنے لگے ہیں اس کیس میں لائٹ ریز آفٹر ریفریکشن واقعی اس پوائنٹ سے پاس کر رہی تھی ہے اس پر اکٹھی ہو رہی تھی تو یہ ریل فوکس ہے کیونکہ لائٹ ریز اچولی پاس کر رہی ہے لیکن کنکیو لینز کے کیس میں جو فوکس ہے لائٹ ریز اصل میں ادھر سے پاس نہیں گئ رہی بلکہ ہم نے خود زبردستی لائٹ ریز کو بیکورڈ رپروڈیوز کر کے اس کو بنایا ہے تو یہ ریل فوکس نہیں ہے بلکہ ویرچول فوکس ہے ہم نے صرف اپنے ایمیج فارمیشن کو سائٹسوائی کرنے کے لئے یہ ویرچول فوکس ڈراؤ کیا ہے تو ریل فوکس ہوتا ہے بات کرتے ہیں فوکل لیند کی آپٹیکل سینٹر سو لے گے پرنسپل فوکس تک کہ دسجانس کو فوکل لیند کہتے ہیں دسجانس بیٹュین آپٹیکل سینٹر اور پرنسپل فوکس کونسیکس لینز کے کیس میں فوکل لیند پوسٹیو ہوگی اور کونکیو لینز کے کیس میں فوکل لیند نگٹیو ہوگی یہ سائن کنونشن ہے نیچس ہمارے ٹوپک ہے پاور آف لینز پاور آف لینز کو ڈیفین کرتے ہیں کیا مطلب اگر فوکل لیند آپ کے پاس میٹرز میں ہے اور آپ اس کو ون سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ اس کی پاور آ جائے گی لینس کی پاور اچھا لینس کی پاور کے یونٹ اتنے ڈائیوپٹر اور آپ وہ یہاں سے بھی نکال سکتے ہو کہ ڈائیوپٹر ون آور میٹر یعنی کہ ایم مائنس ون کے ایکول ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے گا فوکل لیند کا یونٹ پاور کا یونٹ ڈائیوپٹر تب ہی ہوگا جب فوکل لیند میٹرز میں ہوگی یہ بورڈ میں بہت دفعہ ایم سی کیوز میں آیا ہے اچھا اگر ہمارے پاس دو سے زیادہ لینز ہوں تو ان کی پاور کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کونویکس لینز کی فوکل لیند پاوستیو ہوتی ہے تو اس کی پاور پاوستیو ہوتی ہے اور کونوکیو لینز کی فوکل لیند نیگٹیو ہوتی ہے تو اس کی پاور نیگٹیو ہوتی ہے پھر یہ آخری پوائنٹ ہے جب دو لینز ہوتیو ہوتا تو اس کی پاور کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو گوھر شوارٹ کس نے نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تھکنس جتنی زیادہ ہوگی فوکل لیند اتنی کم ہوگی کیونکہ تھک لینز لائٹ کو زیادہ ریفریکٹ کرتا ہے اور لائٹ پہلے ہی ریفریکٹ ہوکے فوکل لیند کم کر دے گی اور تھکنس اگر کم ہوگی تو اس کی فوکل لیند زیادہ ہوگی اب اگر تھکنس زیادہ ہے فوکل لیند کم ہے تو پاور زیادہ ہوگی بکوز پاور اور فوکل لیند کا اپس میں انورس ریلیشن ہے اور اس طرح اگر تھکنس کم ہے فوکل لیند زیادہ لیکن پاور کم ہوگی کیونکہ پاور اور فوکل لیند کا اپس میں انورس ریلیشن ہے ڈیئر سیڈنٹس یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ آگئے آپ کے کام آئیں گی اس کو آپ یاد رکھئے گا آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے ہم پریزم سے بھی لینڈز بنا سکتے ہیں اگر آپ ایجز جوڑ دیں تو یہ کون کیو لینڈز بن جاتا ہے تھین ایٹ سینٹر انڈ تھک ایجز اور اگر آپ بیس جوڑ دیں تو آپ دیکھو یہ کون ویکس لینڈز بن جاتا ہے تھک ایٹ سینٹر انڈ تھین ایٹ ایجز سو تھینکیو ویری مچ فور ووچنگ دس لیکچر پلیز دو نوٹ فرگیٹ تو لائک اور شیئر دس ویڈیو اور سبسکرائب می چینل